اسلام علیکم ملینئرہ میں ہوں ازاچائے والا سب سے پہلی بات یہ ہے میں کیمرے پر بول رہا ہوں کہ آر تک میں نے کسی کو منع نہیں کیا کہ آپ جاب نہ کرو اور نہ میں جابز کے حلاف ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر جاب کرنی ہے تو تغرے بن کے کرو تاکہ آپ کو میکسمم زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں میں آپ کو یہ بھی مثالیں دیتا ہوں کہ یار پروس میں انڈیا کو دیکھ لو ان کے اگزیکٹیوز ان کے بندے کتنے بڑے بڑے عدو پر لگے ہوں ہیں ہر واپس آتے ہم آج کے مددے پر آج کا مددہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے کلر سی وی بتانے کی کس طرح بناتے ہیں کیونکہ آج تک جب بھی آپ نے سیکھا ہے کہ سی وی کس طرح بناتے ہیں تو آپ نے کس سے سیکھا ہے ایسے لوگوں سے جو جوب خود کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو اپنا زاویہ از ان وہ جو جوب دینے والا ہے اس کا زاویہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ہمیں کیا دیکھ رہا ہے سی وی کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ مجھے جوب اپلیکنٹس ملتے ہیں آج کی مثال دیتا ہوں اکانویں مجھے سی ویز آئی ہیں اپلیکیشنز آئی ہیں ان ہاؤس اکاؤنٹر کی اور ہیچ آر آفیسر کی جس میں سے میں آرام سے بتا دوں ستر ایسے لوگ تھے جن کا کوئی تلوک ہی نہیں ان کے پاس اس کام کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے پھر میں نے نا ڈیجنل مارکٹنگ کا اشتیار آج کل چال رہا ہے میرا اس میں میں نے یہی دیکھا کہ لوگ ٹائٹل نہیں لگا رہے ہیں ٹائٹل نہیں لگا رہے سبجیکٹ میٹر نہیں لگا رہے کہ جی میں فلان جوب کے لئے اپلائی کر رہا ہوں وہ حالی ہے جو باڈی ہوتی ہے ایمیل میں وہ حالی ہے ایمی سی وی اٹیسٹ کر رہے ہیں ہم بھی تھوڑے ڈیٹھ ہیں ڈیسپرٹ بھی ہیں ڈیسپرٹ کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی ضرورت ہی اس رول کے الحمدللہ دو بندوں کا ہم نے جوب دے دی ہے الحمدللہ سی وی کھولتے ہیں تو سی وی کے اندر ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے کہ اتنے اتنے بڑے بڑے انٹروز لکھے ہوتے ہیں کہ جی میں اور یہ ہمیں بالکل نہیں دیکھنے اوکی جی آئی ام فاسٹ لرنر آئی ام بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے تو جوائن یور اسٹیمڈ اورگنائزیشن اور میں فلاں میں یہ کر لیتا ہوں وہ کر لیتا ہوں لیکن اصل میں مدے بھی نہیں آتے کہ میں جوب میں آپ کا کیسا فائدہ آپ کو پچھا سکتا ہوں میں اسے ون پیج سی وی بولتا ہوں مجھے چھ سات پیج کا نوول نہیں پڑنا نہ میرے پاس وقت ہے اوکے اور نہ ہی آپ نے فضول کے جس طرح کلشن کوف کا ہوتا ہے نا کہ ایسے بریسٹ مارتا ہے جتنے مارگے مارگے ٹھیک ہے وہ والا ٹیکٹک بھی نہیں استعمال کرنا کیونکہ دبائی میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ ہمیں جوب لگاتے تھے اور چار چار سو سی وی ہمیں ہر روز آتے تھے اور میں بتا سکتا ہوں کہ آرام سے نائنٹی نائن فیسے جو ہے نا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس جوب سے بس ایمیل ہمارا دیکھا اور جی سی وی بیج دیا ہماری ہمارا جو ہماری جوب ہے وہ مشکل کرتے ہیں اکثر بندوں کے میں تو یار دیکھی نا وہ جب جب میں نہ ڈیسپرٹ ہو نہیں ڈیسپرٹ ہوتا تو میں ہمیں ڈیلیٹی کر دیتا ہوں سدھی جوگال ہے اور اگر چھوڑیں اسے آگے کیا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جب سی وی لکھنا ہے ایک صفحے والا ہم لکھ رہے ہیں ٹاپ پہ آپ نے اپنی تصویر لگانی ہے اوکے تصویر لگانے کے ساتھ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ایج ابھی جو ایج ہے میری کرنٹ لوکیشن کہاں پہ ہے اور ایم آئی ایمپلوئیڈ ٹھیک ہے اور ساتھ کتنا لکھنا ہے کہ مجھے میرا نوٹس پیریئیڈ کیا ہے میں کرنٹلی ایمپلوئیڈ ہوں اور مائی نوٹس پیریئیڈ اس دس مچ نیچے اپنا فون ایمیل اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو وہ بھی لکھ دو سوشل میڈیا پہ کوئی پروفیل ہے وہاں پہ لنک ڈال دو دوسرے سیکشن میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر بزنس جو وجود میں ہے وہ پروفٹ بنانے کے لیے ہے تو آپ نے وہاں پہ تین ٹائٹلز چننے ہیں پہلا ٹائٹل لکھ سکتے ہو کہ میں آپ کو پیسہ کس طرح کما کے دے سکتا ہوں یا میں آپ کو پیسہ کس طرح بچا کے دے سکتا ہوں کیونکہ اگر کچھ ایسے رول ہیں جو بزنسز کو پیسے بچا کے بھی دیتے ہیں دوسرے میں آپ اگر چاہتے ہو تو لکھ سکتے ہو کہ میں آپ کو بینیفٹ کیسے پہنچا سکتا ہوں تیسری چیز جو آپ لکھ سکتے ہو جو جوب ہے اس کے مطلق اور یہاں پہ آتا ہے کہ وہ ایکی سی وی سب کو بیجنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جوب ہے کس چیز کے بارے میں آپ کا اس میں کیا ایکسپیرینس ہے تو ہر سی وی ہر بار تبدیل کر کے بیجنا ہے اکے شورٹ لسٹ میں آ جاؤ گے وہاں پہ لکھنا ہے کہ میرا ایکسپیرینس اس جوب میں ٹائٹل میرا جی دیجٹل مارکٹنگ کر رہے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے کہ میرا ایکسپیرینس دیجٹل مارکٹنگ مجھے کیا پتہ دیجٹل مارکٹنگ کے بار میں وہاں پہ آپ نے زیادہ سے دو سے تین فکریں لکھ دینے ہیں دوسری سیکشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ میرے بیک اپ سکلز می بیک اپ سکلز اچھا یہ تو ہو گیا نا اس جوب کے مطلق بیک اپ میں مجھے کیا آتا ہے جی مجھے جی کمپیوٹر ٹھیک کرنا آتا ہے مجھے جی اکاؤنٹنگ آتی ہے بوک کیپنگ آتی ہے جی مجھے ہیچ آر آتی ہے مجھے فوٹو شاپ آتی ہے جو بھی ہیں تاکہ اگلا بھولے کہ یار چاہیے تو مجھے ڈیجٹل ناکٹر تھا لیکن یہ بھی مجھے پار ٹائم رولز مل رہے ہیں وہ زیادہ بندہ آپ کو نا قیمتی سمجھے گا تیسری جگہ پہ آپ نے سمپلی لکھنے ہیں میکسیمم تین آپ کے جو پچھلے پیسٹ جوبز کے ایکسپیرینس تھے جوب ٹائٹل اور ایک سینٹنس میں میں وہاں پہ کیا کرتا تھا سمپل ایک دو تین میکسیمم تین لکھتی ہے چوتھے سیکشن میں آپ نے چاند سینٹنسز اپنے بارے میں لکھنے ہیں اور وہ گسے پٹے نہیں ہو سکتے کہ جی جس طرح ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ محضب ہوتے ہیں جی مجھے جنونلی ایک چیز چاہیے میں نے گھر دو سیل ککر پا لے ہوئے اور میں ان کو لہراتا ہوں ایک ہاپی میں نے ایک فیس بک کا پیج میں رن کرتا ہوں اس پہ میں مزائیہ مزائیہ جو میمز ہیں وہ ڈالتا ہوں میں جی یوٹیوبر بھی ہوں سمتھنگ جنونلی اس میں اپنی پرسنیلٹی دکھانی ہے جو لاسٹ سیکشن ہے اگر آپ چاہتے ہو تو ون ون بولٹ پوئنٹ میں فلان جگہ سکول گیا تھا میں نے اگر کوئی جو ڈگری وگری ہوتی ہے اگر آپ ریلیونٹ سمجھتے ہو میری کوئی سرٹیفیکیشن ہے میں نے یہ سرٹیفیٹ کیا زیادہ گاہ نہیں مچا دینا کیونکہ آج ہی میں نے سی وی دیکھا جس میں بندے نے لکھا ہوا تھا سم آب مائی بیسٹ سکلز اور وہ بیسٹ سکلز ایسے تھے کہ میں نے پوڑے آفس کو کہا ساروں کو گھٹھا لے آؤ میرے آفس سب کو آج میں فائر کر رہا ہوں آپ کا سرٹی ڈے نوٹس آپ کے حوالے کر رہا ہوں بھی کہ وہ ویڈیو ایٹر بھائی جن آپ بھی گئے کیونکہ یہ ویڈیو ایٹنگ بھی کر سکتا اور پرو ویڈیو ایٹنگ لکھا تھا پرو ویڈیو ایٹنگ بھائی پروگرامرز آپ بھی گئے ایپ ڈیویلپرز دیکھو یہ ایپ ڈیویلپنگ بھی کر سکتا ہے ویڈیسینرز آپ بھی گئے وہ بندے نے اتنا کچھ لکھا ہوا تھا میں ہیکر بھی ہوں میں فلانہ بھی ہوں میں ٹیمہ بھی ہوں ڈیجیٹل مارکٹر بھی ہوں اور اصل میں اس نے یہ سیمپل ایک صفحے کا سی وی ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے اس بندے کو کہنا ہے کہ میں اتنا قیمتی ہوں آپ کو یہ فائدہ بچا سکتا ہے جو آپ نے چیزیں نہیں کرنی بیگنگ فر جاب اور جی مجھے دے دے میں جی فلاں ہوں یہ میرے حال آتا ہے انوائز اس آل ٹھیک ہے ہمیں اپنا بزنس چلانا ہے دوسری چیز پہ جی لوگ کرتے ہیں اگر آپ نہیں دیں گے مجھے کوئی بھی نہیں دیتا ہے یعنی بلیمنگ ایڈر پیپل دوسروں پہ ذمہ داری پھینکنا کہ نہیں اوروں کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا نا جی یہ نہ گریب دماغ کے بیک ورڈ چھوٹے ناکام لوگ ٹیک ٹیک استعمال کرتے ہیں دوسروں کو قصور وار ٹھہراتے ہیں یہ نہیں کہ میرے میں کوئی غمی ہے اوروں کی اور مجھے نے ایکسپیرینس نہیں حاصل کرنے دیتی اگر آئے میں فریشر مجھے اگر آپ ایکسپیرینس نہیں دیں گے تو میں جو آپ کیسے کر پاؤں لٹھے بانے اس کے میں حال بہت سارے آپ کو بتا چکا ہوں اور جس ٹیک ہے جی میں ہوں زاد چائے والا میں ہوں آپ کو بہتر سی ویز بہتر جوز آپ کو ملے کلائم کرتے جاؤ اور تگرے سے تگرے سکلز پکرتے جاؤ حاصل پر جب فورن میں جاتے ہو جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ زوری نہیں کیا بزنس ہی کرو اپنے آپ کو کیمتی بناتے جاؤ and this is one way of making yourself کیمتی okay جی and you will also see کہ کبھی کبھار میں لکھتا ہوں کہ please send me one page cv مجھے یہاں بیجنا one page cv یہاں پہ بیجنا یہی میرا مطلب ہوتا ہے پاکستان دندہ باد لگے رہو میرے بابر شیر ملین ایر اسلام علیکم اور ملین ایر بندہ نا تگری نوکری کارکے بھی بن سکتا ہے trust me مجھے پتہ میں اس طرح کے ڈیرو جوپ دے چکا ہوں اسلام علیکم